الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین امید ہے آپ تمامی دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی کو شاد و آباد رکھیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ظالم کا چہرہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین ہمارے اسلاح کا طرز عمل طریقے کار کیا رہا ہے انشاءاللہ وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کتاب مفتی آزم کی استقامت و کرامت صفحہ نمبر 111 پر ہے سبع سنابل شریف کے حوالے سے ایک روایت در ہے بادشاہ وقت حارون رشید نے امام الاسفیہ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت مانگی ملاقات کے لیے اجازت مانگی لیکن حضرت حاتم تائی رحمت اللہ تعالی نے ساب ساب منع کر دیا انکار کر دیا ملنے سے ہی انکار کر دیا اور حضرت سعیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علی کے حوالے سے یہ روایت بیان فرمائی یعنی ظالم کا چہرہ دیکھنا دل کو کالا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کا کیسا طرز عمل کیسا طریقے کار تھا بادشاہوں کے حوالے سے حکمرانوں کے حوالے سے عرباب اقتدار کے حوالے سے کیسا رویہ تھا ملنے سے ہی انکار کر دیا ہمارے بزرگوں کا یہ طرز عمل رہا ہے جیسا کہ مفتی آزم ہند تاجدار اہل سنت شہزادہ آلہ حضرت حضور مفتی آزم رحمت و رحمان کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے کہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتے تھے نہ وہ بادشاہوں کو خود سے ملنے دیتے اجازت ہی نہیں دیتے بلکل بھی اجازت نہیں دیتے تھے حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی کی عمر مبارکہ بانوے یعنی نائنٹیز ٹو سال رہی لیکن کسی نے ان بانوے سال میں نہیں دیکھا کہ حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی کیسی بادشاہ کے در پہ گئے ہو کسی وزراء کے بنگلے پہ چلے گئے ہو کسی عرباب اقتدار کے در پہ گئے ہو ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی عرباب اقتدار یا وزراء یا حکمران حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے یا اجازت مانگتا ہے تو حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ ساف ساف انکار کر دیتے منع کر دیتے ملنے سے ہی اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ بادشاہ کا درویش سے کیا کام یعنی درویش کا بادشاہ حکمران اور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی کا شعر تو اس حوالے سے ہے کہ کرمد ہے اہل دو والرزا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمد ہے اہل دو والرزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں تو احبابِ زیوکر ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے اسلاف کا کیسا طرز عمل رہا ہے حکمرانوں کے حوالے سے وزراء کے حوالے سے تو ایک ہم ہے ایک ہمارے اسلاف ہے اور ایک ہم ہے ہمارا طرز عمل کیا ہے طریقے کار کیا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں ہمارے اسلاف رحم اللہ السلام کا طرز عمل طریقے کار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلُّ اللَّهَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ